جو بینفٹ کے پی آئی کے امپلوئیز کو ہیں آلموسٹ مورو لیس وہی بینفٹ آرگنائزیشن کو بھی ہیں اس لیے میں آرگنائزیشن کے بینفٹس کو لے کے الگ سے ویڈیو نہیں بنا رہا مگر کے پی آئیز بنیں گے کیسے اب ہم اس میں بات کرتے ہیں فرض کیجئے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن کی سیلز بیس پرسنٹ بڑھانا چاہتے ہیں سال آنا تو آپ لکھیں گے کہ تو انکریز سیلز ٹوئنٹی پرسنٹ ایئر اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ یہ آپ کیسے بڑھانا چاہتے ہیں آپ کے کیا ایکشن پلان ہے کیا نیکس ایکشن ہے جس کی وجہ سے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ یہ کر سکتے ہیں بائی ہائیرنگ ٹو ایڈیشنل سیلز پیپل ٹھیک ہے بیس پرسنٹ آپ کو اپنا ریونیو جن پڑھانا ہے تو آپ اس کے لیے دو مزید سیلز پیپل کو سیلز ایجیکٹیف کو ہائر کریں گے اور وہ سیلز ایجیکٹیف ریپورٹ کس کو کریں گے وہ کریں گے سیلز مینجر کو یہ بن گیا آپ کا سیلز دپارٹمنٹ کا کے پی آئے یہ دپارٹمنٹ کا کے پی آئے بن گیا دپارٹمنٹ کے کے پی آئے کے بعد آپ نے یہی کے پی آئے اپنے ہر سیلز مین کو بھی اس طرح سے آسائن کر دیا آپ نے اپنے سیلز مین کا کی پی آئے ایسے بنایا کہ آپ نے اس کو مزید کونٹیفائی کر دیا اگر وہ ایک لاکھ روپے مہینے کی سیلز لے کر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہ اب اس کا ٹارگیٹ ٹونٹی پسنٹ زیادہ ہے اب اس کو ایک لاکھ بیس ہزار روپے سیل لے کر آنی ہے اور اسی طرح سے آپ نے ہر ایمپلوئی کی سیلز جو سیلز کا ٹارگیٹ ہے وہ آپ نے گریجولی انکریز کر دیا ٹونٹی پسنٹ تک کیونکہ ہمارا سال کا ٹارگیٹ ہے کہ ہمیں سیلز دپارٹمنٹ کا ریونیو بیس پرسنٹ بڑھانا ہے تو پہلے ہم اپنے سیلز ٹیم کا جو ٹارگیٹ ہے پانچ پرسنٹ بڑھائیں گے ہو سکتا ہے دو پرسنٹ بڑھائیں چار پرسنٹ چھ پرسنٹ آٹھ پرسنٹ دس بارہ اور اسی طرح بیس تک پہنچے یہ ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم اپنے ہر سیلز پرسنٹ کا ٹارگیٹ دو دو پرسنٹ بڑھاتے جائیں اس طرح سے سال ختم ہونے سے پہلے ہم اپنا ٹارگیٹ بیس پرسنٹ کا اچھیف کر چکے ہوں گے اور جب سارے سیلز میں اپنا ٹارگیٹ اچھیف کر چکے ہوں گے تو آبویسلی آپ کے دپارٹمنٹ کا جو گول ہے وہ بھی اچھی ہو چکا ہوگا KPI ہونے کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ KPI کی جو ریپورٹنگ ہے یہ پرفارمنس ایمپلائی پرفارمنس انیلیسز میں بہت کام آتی ہے اورگنائزیشنز میں جو ویکلی مینجمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں یہ KPIs ڈسکس ہوتے ہیں اور یہ بات ڈسکس ہوتی ہے کہ کون ایمپلائی KPI میں اچھا پرفارم کر رہا ہے کون ایمپلائی KPI میں پرفارم نہیں کر پا رہا ہے جو پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا ہے اس کو یا تو ٹریننگ دی جاتی ہے یا اس سے کاؤس پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں پرفارم کر پا رہے تاکہ ہم یا تو ایکارڈنگلی خود ایڈجسٹ کر سکیں یا آپ کو ایڈجسٹ کرا سکیں انہی ایدھر وے ون ون سیچوئیشن ہو کہ ہم آپ سے کام کروا سکیں تو KPI کا ریپورٹنگ کے ساتھ بہت ڈائریکٹ لنک ہے اور اس پرفارمنس انیلیسز سے جو کہ ویکلی اور منتلی بیسز پہ ہوتی ہے مختلف اوگنائزیشن میں اس کا ڈائریکٹ انپٹ واپس آتا ہے KPI کے اوپر KPIs ایڈجسٹ ہوتے ہیں پرفارمنس ایویویشن ہوتی ہے پرفارمنس ایویویٹ ہوتی ہے کانسٹنٹلی اور آپ کا جو بھی کام ہے وہ مینجمنٹ کے سامنے کرسٹل کلیر ہو جاتا ہے بلکل کلیرلی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں اگر آپ محنت اچھی کر رہے ہوں گے اگر آپ زیادہ محنت کر رہے ہوں گے تو بھی آپ کی مینجمنٹ اس چیز کو لے کے ہاویر ہوگی اگر آپ محنت نہیں کر رہے ہوں گے تو in that case آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کی مینجمنٹ آپ کی لو کے پی آئے پرفارمنس کو بھی دیکھ رہی ہے اور انقریب آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے بہرحال میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی میں کوئی بھی ایمپلوئی اس لیے نہیں آتا کہ وہ محنت نہ کرے یہ targets meet نہ کرے مگر obstacles بعض دفعہ آ جاتے ہیں جن کے لیے HR department بیچ میں بیٹھے ہی ہوتی ہے جو بیٹھ کر جو بہمی counseling کے ذریعے issues کو resolve کرتی ہے چلتے ہیں اپنے next segment کے طرف